ادھار لے کر اکثر لوگ غائب ہو جاتے ہیں تاکہ ادھار کی ادھائیگی سے بچا جا سکے لیکن انڈونیشیا کی ایک خاتون نے ادھار کی ادھائیگی سے بچنے کے لیے اپنی ہی موت کا ڈراما رچا دیا لیزا نامی ایک خاتون نے کمیٹی کے نام پر 364 ڈالر کی رقم ادھار لے رکھی تھی تام کمیٹی کے گروپ راکین کے جانب سے بار بار رقم کے مطالبے پر لیزا نے ابتدان 20 نومبر کو رقم کی ادھائیگی کا وعدہ کر لیا مقررہ طریق پر جب لیزا رقم کا بندوبست نہ کر سکیں تو اس نے پہلے اپنے کرس کی تاریخ میں توسی مانگی جس پر اسے گروپ راکین نے چھے دسمبر تک کا مزید وقت دے دیا جب دوسری ڈیڈلائن قریب آئی تو خاتون کے بیٹے نے فیس بک پر اس کے علمناک موت کا اعلان کیا اور ساتھ ہی اس کے کفن میں لپٹی ناش کی تصاویر بھی شیئر کی لیزا کے بیٹے نے فیس بک اور اپنی ماں کی میت کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ان کا ایک افسوسناک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے لیزا کی موت کی خبر سن کر کمیٹی کے گروپ مومبرز کو بہت دکھوا لیکن پھر وہ اس بات پر شک میں مبتلا ہو گئے کہ اس کے بیٹے نے تدفین کے لیے جس مقام کا اعلان کیا وہ ان کے گھر سے کافی دور تھی معاملے کی چھانبین کرنے پر معلوم ہوا کہ انہوں نے پیسے واپس نہ کرنے کے لیے ڈراما رچایا